ایا گنابد و ایا گناستہین سب تو پہلے زلہ خوشاب زلہ دیکھیں جدری بھی اس وقت تشریف فرما بجوکے دی عوام یہ دکیر دورما دو جدری بھی لوگ آئے بیٹھے سارے دوستانوں بزرگانوں عزیزانوں انتہائی عدو دینا السلام علیکم اور میں انتہائی مشکور ہوں جناب کاشف جانگیر امان صاحب بھائی ملک واصف امان صاحب اور تقریب دے دولا جناب ملک واصف امان صاحب انہیار کوئی سسٹم بڑھا ہوا نا جی مشہرے دا تم اڑمائے آغاز کرام یہ دوست جی رے وہ کا حق بندہ دے چالی پجا کیمرہ لے کے کھلو گئے ہو اچھا جی میرا بہت پیارا بھائی جناب ملک انصر یاد سجرا صاحب اور بھائی کاشف جانگیر صاحب دے حکم دے تو آڈی خدمت دے پہ حاضر ہو گیا جوڑا کو لیٹا ہے اور میں نے تو ساں گوئی نے نظر آنے پہ تاں گزارش ہے سارے دوستو ساں کافی دیر دا انتظار کردے پہو میرا بھی دیر لے کے چلو ہک یادگار آزری ہو جاوے اس شادی دے مشہرے نو اصلا یادگار بڑھا لگی ہے اگر تو ساں تاڑی مارو میں نوپتہ لگے بھائی آئے بیٹھے ہو اچھا جی ایک دفعہ پھر آئی ڈی تقریب دے دولا میرے چھوٹے بھائی جناب ملک باسد آبان صاحب بھائی کاشف صاحب بھائی واسف صاحب کسی دا نہاں رہ گیا ہے تو اس واسطے مادرت بھائی اسامہ صاحب فرام لالیاں اور جدنے بھی دوستے تھے اچھا جی تھوڑا جیا میداج رہ لامنا ہے کہ میں پہ دا آج جی میں آدھی عوام جوڑی ہوئی ہے میں آدھا چہ ساں کے خیالیں تھوڑا توجہ ہے نا او یار جاگو تھوڑا جی خیر پہتے کے ہوگیا آج بھی چادرہ کیتی بیٹھے واللہ دے بندے اونکنکا کو پکڑا لیا اچھا جی پہلا شیر عقیدتا اس دوبار جی میں جی میں دوڑا حکم ہو سی ایک گالے نے جو اگر دوسروں انجے بیانا ہے نا چوک کر کے دوڑا ایک کو شیر سنا کے میں ٹور جاؤں آج میں بیٹھے ہو جو پھر لالا ہی گاس سی دے دوسروں ہی سنسو میں ٹور جاؤں پہلا شیر عقیدتا اس دوبارے جی میں جی میں دوڑے حکم ہو سی انہیں انہیں آدھری لیویلے بساں چاہنے والے تجھے چاہت کا انعام کہتے ہیں چاہنے والے تجھے چاہت کا انعام کہتے ہیں باطل سے درتے نہیں سریام کہتے ہیں صحیح معنوں میں ہم عدب سے جھکتے ہیں کابش اور اے ابن علی تیری عظمت کو سلام کہتے ہیں بسم اللہ بنجر شاہ داب کرےنا حال کلر تے باندے ڈیٹھے جیڑے مان کریں دین بختان دا بندے تخت اٹھان دے ڈیٹھے میرا مالک بنجر شاہ داب کرےنا حال کلر تے باندے ڈیٹھے جیڑے مان کریں دین بختان دا بندے تخت اٹھان دے ڈیٹھے توجہ کرے آئے کئی کابش پلے آئے شاہ دے اصا جھگیاں جرام دے ڈیٹھے تیری شاہ نظیم اچھ کوئی شاک نہیں میتھو پے جرام دے ڈیٹھے بیروانے بسم اللہ بیروانے گزیر بیروانے بہت شکریہ جی بیروانے بیروانے تیانکیو اور میرے چھوٹے بھائی جناب ظلفکار عمان صاحب اور ایک بہت پیارا جنہ ساڑھے پاکستان پجابی کلچر دائے سیدارہ ایک پہچان بھائی جوید انوصر صاحب انہوں دے بیٹے بھائی انصر صاحب انہوں نے میں شکریہ دا کر سا جی انہوں نے عزت دیتی ہے لاؤیو تینکیو اور ایک شیر جی آئی دی تقریب دے دولا بھائی بھاسے دوان صاحب بھائی بھاسے فوان صاحب اور کاشف بھائی دے حکم دے پہلا شیر لالے دی نظر پہلا ہی شیر اگر میں نمہ پڑھنا ہے تو تھوڑا جیا اوکھا ہومڑا امار صاحب شالہ گلشن سجن دے مکڑے دا اکی جان ویکھن شاداب ہوگے شالہ گلشن سجن دے مکڑے دا اکی جان ویکھن شاداب ہوگے اوڈے مکمہ تابتے دے لاتا ہے ہاروے لے این شباب ہوگے شالہ گلشن سجن دے مکڑے دا اکی جان ویکھن شاداب ہوگے اوڈے مکمہ تابتے دے لاتا ہے ہاروے لے این شباب ہوگے اور توجہ کرے آئے اوڈے ہستی اک ساڑے جینے آجی جے گینگل تو پورا آب ہوگے یا کامش جان خدا لے لے یا کول ہوگے یا خواب ہوگے مرمانی بہت شکریہ لاب یو تینکیو مرمانی کاشب بھائی بسم اللہ کاشب جانگیر امان صاحب بہت شکریہ اور ایک شیر ہو خصوصاً ان یہ سمجھائے بھئی لکھے بھی تھالا لے واسدے تے سڑھیں دو ہی تھالا لے لو بیا تبدیو کر رہا ہے خوددار لوگ بیٹھے ہو خالتے سڑھوں بھٹا آپڑا ہی مدھا ہے نمہ شیریں کہ خوشحال کنگال ہو بیندے خوشحال کنگال ہو بیندے جدہ کال دی ذاتیں چاہ بیندے خوشحال کنگال ہو بیندے جدہ کال دی ذاتیں آ بیندے جی میں آرنمول کھڈامنے کوئی کسے بال دی ذاتیں چاہ بیندے خوشحال کنگال ہو بیندے جدہ کال دی ذاتیں چاہ بیندے جی میں آرنمول کھڈامنے کوئی کسے بال دی ذاتیں چاہ بیندے تبدیو کر رہا ہے فیرون نہ باند فیرون نہ باند فیرون میوس ہمتال دی ذاتیں چاہ بیندے لے لے نوران دے جدن کی دائیں زنگال دی ذاتیں چاہ بیندے لے لے نوران دے جدن کی دائیں بسم اللہ جی بسم اللہ جی بسم اللہ جی میروانی واسف بھائی آجا جی دوبارہ آجا جی اگر سارا نہ دے لیں یار تاڑی مارو میں دوبارہ سنے بسم اللہ مروانی آجا جی دوبارہ شعر دیں فرمیش ہے جی کہ خوشحال کنگال ہو بیندے جدہ کال دی ساتھ دی چاہاں ویندے جیوی آران مول کھڑا منے کوئی کسے بال دی ساتھ دی چاہاں ویندے پھران نبان پھران ویوس ہمتال دی ساتھ دی چاہاں ویندے لوئے لوئے نوران دے جدن کی دائیں زنگال دی ساتھ دی چاہاں ویندے تیتھال آلے ہوں شاہ مرن دھوجڑیاں شاہیاں دے بندہ تخت سجائندہ کوئی نہیں ہو نوکر بے پرواہ ویندین چھڑا کبرتے بیندہ کوئی نہیں توجہ کریائے تیرے سامنے عبرت لاکھ می شاہلاں جدہ ڈھویے چیندہ کوئی نہیں کتری کامش مجمی نان مکدے آج کول بہنہ کوئی نہیں بربانی بہت شکریہ جی ٹھیک ٹھیک ہو گیا اچھے جی رانا شباد صاحب فرام گروٹ اونا واسدے اور ایک پرنے ایتے شیعر اللہ امنا ہی بٹن اچھے چلو ممبود بھائی آگے باتھی ایک شیعر جی رانا محمد شباد صاحب اونا واسدے شیعر جی بھائی آنسر سجرہ صاحب دے حکم دے کہ ڈیلہ ڈیٹھائیں تو تو کوئی نے بول دے پہ میں ایک چھوڑ دے پہ ڈیلہ ڈیٹھائیں بتا نہیں کیا چاہنا ہے آج تائی سمجھا نہ ہو سگیا تینوئل میں ہو تیرا نہیں بندہ تامی ذہن تولا نہ ہو سگیا کہ میرا ہو کے کامش تو میرے دکھ درد ونڈا نہ ہو سگیا بندے رب بولویندن توجھ لیا ایک شخص بولا نہ ہو بربانی بندے رب بولویندن توجھ لیا ایک شخص بولا نہ ہو سگیا اور میرے بہت پیارے بھائی جناب محمود صاحب فرام شیخ فورا حال وقیم یوکے اونا باستے سپیشلی شیر کہ دیل دے ہستے تے بستے گھارنو دیل دے ہستے تے بستے گھارنو جدائی کھا گئی تے تون آئیوں بیڑے آزنگی جیمن دے کان ڈییا ایبان سزا آگئی تے تون آئیوں تیری رامہ تے جند میں مانی روندی تھوندی تے سکھ دی رہ گئی ویک اپنی زیادتی کابش موت آگئی تے تون آئیوں بیڑے آزنگی جیمن دے ہستے ذلوکار بھائی تے کیو جی گوندل جی فرام سرگودہ اونا باستے شیر میرا اپنا زیلا سرگودہ اونا باستے گوندل صاحب گوندل جی اونا باستے شیر ہے کہ کسے باند کمرے بے شجنہ دی تصویر فرے میں چلائی ہوئے کسے باند کمرے بے شجنہ دی تصویر فرے میں لائی ہوئے ایک روح ہوئے دعا بوتا ہوئے دے لاتا ہے بس تنہائی ہوئے تے ہوئے سجر کھلوتا چانبان کے پلکاندی سے سجائی ہوئے بندہ کھاوے شکھیاں کٹ چھوڑے جیے بے کھڑے کی غلطی کھائی ہوئے اجے جی کاشی بھائی جی تھیک جی کاشی بھائی دہ اکم ہیں کہ بیلی کھالا لے ہو بیلی خواب ہوندین تنہائیاں دے بیلی پاسد بھائی انہ دے جیتنے بھی دوست آئے بیٹھے نونہوں آپ سے سپیشویی شیر ہے کہ بیلی خواب ہوندین تنہائیاں دے بیلی ر Áکructive ن persuی نوندی یعنیر بھائی بیلی خواب ہوندین تنہائیاں دے بیلی رات آن دی نورین آن دی بیلی کاکت آن دی باز آن دی بیلی پیرا کار زمین آن دی باقی ازمایہ زنگی وی رس سانگی آن دی توہین آن دی اوہ کاوش رہ تنہا دی جیڑے منج میں آنے شاگین آن دی بربانی بہت شکریہ جی محبتہ لاویو بھائی جان بہت شکریہ بسم اللہ جی بربانی بسم اللہ اچھا جی ایک ہون شہر دی پر بیشی کاشی بھائی اچھا جی اسامہ بھائی تھالا لے ایک بندہ بیمار ہے تھالتے بندہ ہون جی بیمار ہون جی چھو دا وہ خطے پہ جا ایک بندہ بیمار ہے ڈاکٹر دے ہاتھے جو دی نبزے توجہ کرے ڈاکٹر نواد ہے کال سوڑ لکمان بھائی صاحب کال سوڑ لکمان بیمار میں کوئی تھا ایک عرض غریب دی من سے وہ ادھا کیڑی وہ ادھا ان واکھیاں ہونتا موت قریبے کال سوڑ ملاقات دی بند سے انجے ویدہ کوئی نو تھک بھائی سے میرے زخمہ نال جو کھن سے ساڑھے پھاٹن کھاوے شاندرات آئی تو کتو کتو بڑیا بند سے ساڑھے پھاٹن کھاوے شاندرات آئی تو کتو کتو بڑیا بند سے اور بھائی کاشیف صاحب بھائی ملک باسف صاحب ضربکار بھائی باسف صاحب دل دنیا کار منافق صحیح دل دنیا کار منافق صحیح تیرے کار تھا یار پر آئے نا او تیرا حکم تھا را تھا میری بیچ کدی چھوڑ کے گھے آدھر آئے نا جدہ بڑی یہی لوڑ تا بھائی پہیا ازمیشہ توں کھبر آئے نا کوئی کامیش ہو جہاں ثابت کارگی تیتے سے دیا ایسا آئے نا اور سنگ بھائی انصر سجنان صاحب بھائی باسف صاحب بھائی کاشیف بسم جی ٹھیک اچھا جی الالے دی پر بیشے جی کہ دل 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 جو ہے یارا دل دنیا کار منافق صحیح تیرے کار تھا یار پر آئے نا تینکیو دل دنیا کار منافق صحیح تیرے کار تھا یار پر آئے نا تیرا حکم تھا رہا تھا نیری ویچ کدی چھوڑ کے گئے آدھر آئے نا جتاں پڑی یہی لور تا پھج پہیا ازمیشہ توں کھبر آئے نا کوئی کامیش ہو جا ثابت کارگی تیتے سے دیا ایسا آئے نا جی ملک عزیز صاحب انہوں نے فرمیشے آج نمشے رہی کہ سنگ پھردے بشار دا بے لگیا لاب گیا ہی تا ساٹھ نو گھتیا سنگ پھردے بشار دا بے لگیا لاب گیا ہی تا ساٹھ نو گھتیا باس ایک تو ایک مانگ میاں پی کاندا جھوٹا لیا ہی تا ساٹھ نو گھتیا اور انہوں نے بھائی چو زریعہ کے نکلنگا را دی ایتا ساٹھ نو گھتیا بڑی مدندہ کعوش تاڑے چاہے ہاتھ پی ایتا ساٹھ نو گھتیا بڑی مدندہ کعوش تاڑے چاہے ہاتھ پی ایتا بڑی مدندہ کعوش تاڑے چاہے چاننی رات ہوگے دل آتا ہے چاننی رات ہوگے ایک لمبی جئی ملاقات ہوگے دل آتا ہے چاننی رات ہوگے ایک لمبی جئی ملاقات ہوگے ظلفان دے ماستانے رہے باہ واندے ریشمی کھیرے وید ظلفان دے ماستانے رہے وید باہ واندے ریشمی کھیرے وید بھتتہ میں جنازت ہاتھوں میں دیدار سنم بھت بھتوں میں اللہ صحیح اور رات بتا چھوڑے ایک پل دا سال بڑا چھوڑے اور گلشنتے این بہار ہوگے اکیانو راجدی دار ہوگے اکیانو راجدی دار ہوگے گلشنتے این بہار ہوگے اٹھو پھلان دی کشبوں ہوگے ایک مہیں ہوگا ایک ہوگے اور تیرے بھائی پھل غلابہ نے چھڑ دا ہوسی پھل تو گالی آدھ آگئی ہے کہ بوٹے آدھے پھل کوئی نہیں باقی گلہ مات دیاں تیرے ہاسے آدھا بول کوئی نہیں سگرٹ لا چھوڑی پھل آجائی زنگی آئی تیرے مگر ویڈا چھوڑی بھائی کوئی اتنا سوڑا ہے تیرے راجی کے سوڑا ہے مثال دے تور دے پھل لیل ہے یا ڈیگر بول دی باغ دا مجھ کسے شاک تو کوئی بول بول لیل ہے یا عرش تو رونک پارے آنی یا خاک ڈی زیند کل لیل ہے اللہ دے وے کاوش قسم خدا دی بندہ ہو تھا مور دے مول لیل ہے بربانی بہت شکریہ جی اور دو شیئر بسم اللہ جی تینکیو اور ایک شیئر دی خصوصی فرمیش آئی بسم اللہ حضور بربانی میرے بہت پیارے بھائی ساڑھے ملک پاکستان تھا بہت بڑا نام میرے موسٹ فیوریٹ سنگر بھائی تنبیر انجم صاحب انہوں نے دو جی پہ دے رہای بھانا دی فرمیش پوری انہوں نے نظر کارے شیئر کہ تو تھا آدھا ہاں میرا دکھ صرف وہ عورت سمجھ سکتی ہے جس کا ایک ہی بیٹا ہو اور وہ پاگل ہو تو تھا آدھا ہاں یار تو تھا آدھا ہاں میں نے دار کوئی نہیں تو تھا آدھا ہاں میں نے دار کوئی نہیں مخلوق کا سائی بے دردہ ہامی توڑ دی پھار کے چھوڑ دیتا ہی شَك بندہ اکاویش من میرے حالات تو ہر کے چھوڑ دیتا ہی کل باگل باگل آدھا ہاں آج باگل کر کے چھوڑ دیتا ہی کل باگل باگل آدھا ہاں آج پاگل کر کے چھوڑ دیتے ہی اور تینوں دل جی شاہی تے راج کر آیا ہے بھاوے جگیہ جران دے لیک بھی نائے تینوں دل جی شاہی تے راج کر آیا ہے بھاوے جگیہ جران دے لیک بھی نائے تینک بے کارنو گل پایا ہے کسی ہاری ٹھان دے لیک بھی نائے مربانی تینوں دل جی شاہی تے راج کر آیا ہے بھاوے جگیہ جران دے لیک بھی نائے تینک بے کارنو گل پایا ہے کس ہاری ٹھان دے لیک بھی نہ ہے اور ساڑا دل کاوش نادان دیو ساڑا دل کاوش نادان بھی ہوئے نہیں تا تو بندہ چاند دے لیک بھی نہ ہے اور ان یہ سردات آج بڑھائی رکھے آئے تو پجودی اجبار دے لیک بھی نہ ہے اجری لالدی برمیش ہے جی بھائی اسامہ صاحب ضرفکار بھائی بھائی ملک انتر یا سجرا صاحب دی خصوصی برمیش کہ میرا ویک کے بخت میسالی ہاں دے ساڑیا سردہ وینہ ہے میرا ویک کے بخت میسالی ہاں دے ساڑیا سردہ وینہ ہے دلے چاندہ ہے دلے جبے کے ساپ دے پدرہ لڑڈہ وینہ ہے تبا کیوں کریائے پیروں مانے یا پیروں دے بھگری بان کے اڑڈہ وینہ ہے اوے میں تیری قوش عزت کرے نہ تو بنا سردہ چڑڈہ وینہ ہے برمانی بہت شکریہ جیسامہ بھائی جی بھائی ملک حسن صاحب بھائی ملک شرجی لوان صاحب انہ دیت فرمیش کہ گلہ کر گلہ کر تو تیرا حق بڑھ دا ہے پار اتنیا ساریاں نہ کر گلہ کر تو تیرا حق بڑھ دا ہے پار اتنیا ساریاں نہ کر کوچھ پکیاں پیڑیاں سچیاں کر اینج بے اعتباریاں نہ کر ساڑھی اکی میں چینج نہ سرما پا اکہ اینج تابداریاں نہ کر فنکارا نالتا کم از کم میرا چان فنکاریاں نہ کر اور گل سوٹ بھائی ملک شبریہ للا گل سوٹ ہر روز روہ مردی باد نیتیا نیتنا نیتی کر اینج دے کے حکم خاموشیاں دے ساڑھی یار زبان نہ سیتی کر اچھو کھس کے پر میں خانے میں سانگ دن توہین نہ کیتی کر پہلے کعب شاہب نشائی کیتی ہونہ دے دیر نہ پیتی کر برمانی بہت شکریہ اور میرے بہت پیارے بھائی جناب محمود صاحب فرام شیخ اپورا حال مقیم یوکے براہ واسطے سپیشل شیر ہیں کہ محمود بھائی جدہ بند روازہ زنگیدہ بیلی کھڑکدہ ہے تو یاد آنا ہے جدہ بند روازہ زنگیدہ بیلی کھڑکدہ ہے تو یاد آنا ہے شودہ دار تو نکھڑے پنچی وانگوں نیتھ کھڑکدہ ہے تو یاد آنا ہے اور سا سا سدماتی سولی تے جدہ لڑکدہ ہے تو یاد آنا ہے اینی دل نچ کھاوش بست آئیں جا دھڑکدہ ہے تو یاد آنا ہے مربانی بہت شکریہ جی میرے پیارے بھائی جناب ملک جیاز جی بھائی زید گل صاحب بہت شکریہ جی اور ملک جیاز صاحب اور آپ نلی برانی فرمیشتے شیرے کہ بہت شکریہ جیاز میری منگل مجدر یا حائلِ مادود میں پتنات آئیں تیرے باستے اندر کا دورت کوئی نہیں دیتا روکے روز دو آئیں تیرے بھائی زید گل صاحب اور ایک شیر خصوصا میرا بہت پیارا بھائی بھائی منگریاز آسی امان صاحب حال محکیم دبائی برام جور آباد براہ آستے سپیشلی شیرے کہ تیری خاطر دنیا ساٹھ چھوڑا تیری گزر تنشاہ ڈاک چھوڑا خود لاغ بنیا پاسی تنگیاں دی تیتو دکھا دے پا ڈاک چھوڑا اور تیرا کاوش بیک کے مو مہلا نبزان دے را ڈاک چھوڑا اوے تُو حکم تکارتن کے چاہی دے تُو آخت سا ڈاک چھوڑا بربانی بہت شبریہ اچھا جی ایک اور شیر تھی فرمیشے جی وہ پوری کار دے وہاں تھالا لے ہوں میں اٹھ بھی کراسٹ پڑھ دا چٹی وردی ایسا پڑھ دیا اس دور دے میں خاکی وردی حکومت دی طرف ہوں آڈار ہوئے کہ بچے چٹی وردی گنڈی کار چھوڑے لے اس دور دے میں خاکی وردی آئی ہے اور گورنمنٹ دی طرف ہوں ہار سکول لوں پندرہ دائن ناگا ٹائم ملیا سانو ستادہ پندرہ دنہ دا ٹائم لیٹا کہ ہار بچہ پندرہ دنہ دے اندر اندر آپڈی وردی چینج کار لے پندرہ دنہ دے اندر اندر ہار سٹو ڈینڈا پڑی وردی چینج کار لے پورے سکول دے وچھ ہیٹ سٹو ڈینڈا ہی جی دی وردی چینج کوئی نہ ہی اس دادہ میں نو بار بلایا پہ تو چکھا نواب ہے اور اس دادہ مدنائی نہ پتہ غریب ہے ملزور دا بندرے نوی نہیں لے سندہ اس دادہ تھالا لے میں نو گیڑ کے پندرہ سوٹیاں ماریاں نہ لے لیا کیا کہ کل نہ پا کے آسے ایک تو شروع کرے سا سولہ مارے سا میں روندہ روندہ کھار گیاں میں اپنی اممہ نوہ کے اممہ بردی لے دے مستاد مرے دے اور ماں ہوئے تے رووے نہیں انہیں ہو نہیں سکتا میری والدہ میں نوہ کے بیٹوں پھر میں دن بردی نمی لے دے نمی اس دور اشکی دو آئی دے ایک پرانا کٹا اندہ سوٹ میری اممہ صندوق کی جو گھاڑ کے لے آئی دو ترے جاگے دو پاٹ ہوئے آئی رنگ کر آکے لڑا میں رنگ کر آمن گیاں پھالا لے ہوں کپڑے تے رنگ چڑ گیاں سلائی تے رنگ نہیں چڑ گیاں اور خاکی وردی تے چٹی سلائی صاف نظر آنی آئی میں پا کے گیاں پورا سکول میری اتحاس پہ میں چھپ کر گیاں جدو میرے کلاس فیلو میری اتحاسے نہ دے اتھے میں رو پہ مستاد آدنی یار کمال نا بننا ہے ساری دیار تو سانو تان کرنا ہے تیری وجہ دوسر رونے آئی دور رونا بیٹھا ہے میں کہا ستا جی باقی سے گول بھی خیر آئی کہ میرے آپ نے پھرا رہے اسا ساری دیار رال کے باندے ہیں ہست دے ہیں کھیڑ دے ہیں پڑ دے ہیں لڑ دے ہیں اے حسن تا رو توجہ کر رہا ہے مستاد آمینو کانٹے ہاتھ راکھ کیا کیا پدرا بڑی منزلوں کے مسافر چھوٹا دل نہیں رکھتے کوئی جبڑنا ہے تکاپوں ہو کاشف بھائی باسد بھائی بھائی باسد بھوان صاحب ملک انصر سجرا صاحب استاد دے تھاپڑے آکھیا ہا عزمی شاہ دوں کبران میں نہیں استاد دے تھاپڑے آکھیا ہا عزمی شاہ دوں کبران میں نہیں خود ڈھاندہ باتے کوئی ڈار نہیں پر کعوش حوصلہ دھامے نہیں تمجھو کریائے جیٹے اچھے پہ ہومن ہک جاتے کھلے رام دے کتن پچھامے نہیں اکھا وقت کا جاکہ کار ہوندہ ایڈاٹ منگے لیگ لبا میں نے بھرپانی بھوش بری ہے جی خواہر عباس بھائی انہوں نے فرمیش دے ملک جیدی ناظر ایک شیر ہے کہ ملکاتان داپا باندھ کر کے ترسا ترسا کے واگ میں نے آئے اصلا زخم کو لینے ارو پیٹ کے دو یار ڈکھا کے واگ میں نے آئے پچھے کے حال ہوندیں تین کے دسیے جدہ دوں پندہ آکے واگ میں نے چھاٹا نائے کعوش چھاٹ دے بدلے ہر وار رو آ کے واگ میں نے اور تینوں تیرے تخت مبارک ہو میں اصلا جگیاں آلے ٹھیکا مشہوریاں دی سانو چاہ کوئی نہیں آن ڈٹھے پھالے ٹھیکا تُو وقت دا شاہ اصلا خربت دے میرا یار حوالے ٹھیکا تُو آن کعوش حسندہ شاہ صدوہ اصلا کھوچے کالے ٹھیکا بھرپانی بھرپانی ٹھیکیو اچھا جی امار صاحب تا حکم ہے تھالا لے ہوں تبڑیو کریا ہے ہیک بندہ ہکیے بندلہ دروازہ کھڑکائی رکھتا ہے ہیک دیڑے اتاندہ آکے پوچھتا ہے یا تینوں میں روز دھکریندہ بھی ہاں تینوں روز دھکریندہ بھی ہاں تیری خیرت گوارہ نہیں کر دی بھائی تُو میرا دروازہ چھاٹ دے میں او حس پہ جدو حس سے آنا تھا اگلے بندلہ کابڑ چاڑ گئی اس بڑی تلخینا دروازہ بان کیتا انصر بھائی او دا ہاتھ دروازہ دے میں چاہ گیا جدو اس چیک ماری نا وہ جلدی جلدی ہٹیا اس دروازہ کھولے ہاتھ جی خون آنا بہتنا دنوانے دو جانا کیے تیرا مسئلہ کیے اوہا تھا جیڑی لذت تیرے انکارے چے او لذت تیرے اقرارے چے جیڑی لذت تیرے انکارے چے او لذت تیرے اقرارے چے نہیں تُو خاص پس ہمساڑی اکھیاں دی تیرے برگا کوئی سنسارے چے نہیں کھاربار میں دردہ پھول گیا کے گیتا تیرے پیارے چے نہیں باقی تُو آتا ہے میرے شہر نا ایک آوش دے اختیارے چے بیرمانی بہت شیفریہ اور بسم اللہ سائز بیرمانی ذنبکار بھائی کہ ہس ہس کے منیے ماما دے جیڑے اوکھے بھی فرمان اومن ماما نال بہار دنیا تے نا بستے چمن ویران اومن ماما بادوں کابش رول مہندن بام وقت تے شاہ سلطان اومن ماما مرند قبرستان دے سیندن گار جیڑے یالی شاہ نومن اور سچی نیت تے سچیاں حسنیاں دے صدا پیار سلامت ران دے اللہ پھوڑ بھی چھوڑے دل دے دلدار سلامت ران دے فرمیشے جی کہ تُو تا آدھا ہے میں نو ڈر کوئی نہیں کیا دے ڈر تو ڈر کے چھوڑ دی تے مخلوق اسائی بے دردہ حامی توڑ دی بھار کے چھوڑ دی تے شاک بھوندہ کابش میں میرے حالات تو ہر کے چھوڑ دی تے کال پاگل پاگلاتا ہاں ہے آج پاگل کر کے چھوڑ دی تے اور ایک شیر دی خصوصاً فرمیشے جی جی بھائی ملک جانگیر مدہ آمار صاحب بھائی جانگیر بھائی کہ تیرے پھٹن دا صدمہ کھا گیا ہے ران دا ہجر ایک دل افسردہ ہے اتو ماس نرویدہ کی فیدہ جتا روح میں جان دے مردہ ہے ان یہ ان یہ تکلیف ایک کابش بھتی بہت جمیں جمیں سوگش کھردہ ہے حیرانہ تیرے چھوڑن تو یار کوئی یہ نہیں بھی چھوڑ کے دردہ ہے مربانی اور ایک شیر سپیشلی مربانی اچھا جی لالے دی فرمیشی بھائی مومن عویس صاحب ایک ملت میں فرمیش عویس بھائی تو میرا دل میں تیرا دل دل بدلے دل دل میں دے چا تیتھو منگنا دل راسہ لے کے دل لے سا سارے دل دل میں دے چا اور ساٹھا کابش دل تیرا اپنا دل جوے دل نہیں مل دل میں دے چا آیا زلفان دے دل اٹھا کیا تے دل تیرے ہوتھا تے لے دل دل میں دے چا مربانی عجلی حسیب عمر صاحب اونہ دی پر بیشتے شیرے لگا ون کا ست میرے یار نو آکھے تیرا کابش شاک بھی مارے اسو فقط گزارا سسکیتے سامانی تنگ رفتارے آکھیں سکھ دے ہوتھ دی تسبیح تے تیرا ذکر سنم ہر بارے ایڈیو کی یار شفاق ہوئی نہیں تیرے ہیک دیدار دی مارے عجلی حسنین گرائے صاحب اور بقاس عرسنان اور بقاس گرائے صاحب اونہ دی عجلی بھائی محمود صاحب کہ مندہ کسے انسان دا سوچیے نہیں عمان صاحب گرائے صاحب مندہ کسے انسان دا سوچیے نہیں ہر بشر دے کار دعا کریے یا لائیے نہیں جے لائیے تامت سجڑا نال وفا کریے نت روان ڈالو بیترے نا کئی تے قطن بیسا کریے ایس دور دے وے چوو سیر چڑھ دائے جہندہ کابش دیر ہیا کریے مرمانی بہت شکریہ یہ جمیل حسن صاحب میں اپنی حاضری کلوز کردہ پہ تنویر بھائی آگیا بستو بات انہوں نے بہن کے سنسا جمیل حسن صاحب انہوں نے ایک سپیشلی شہر ہے کہ کونے ہو پاگل تے کیا منگدہ بیٹھا ہے دردان دی کیے توں دوا منگدہ بیٹھا ہے سپانی فطرہ تجھوں کی بھی در دیمتے دو کملہ کاویش وفا منگدہ بیٹھا ہے بسم اللہ بربانی اور جہنگیر بھائی بھائی کاشف صاحب بھائی بھائی باسف سارے دی فرمیش دیکھ مشترکہ شہر ہکہ روتل بیلی خوشیاں دی ایسا سنگتہ نال گزاری بس کابش وطنہ اے لوگ میری ہستی غیر میں آری میں چاہ شوق دو پچھیا سنگت میری دس سو قیمتی ہے کتنی ساری انہوں نے ہاتھ دے یار سوا رکھ کے میرے سامنے دھوک چاہ بھائی بھائی باسے دوان ساتھ انہوں نے دوست پر اگر منک رفیق کھوکر صاحب اونا باست ایک سپیشلی شیر کہ تیرے اوہ انداز تے پیار پر ایتا تیری سامنہ لگنی چال بھی نہیں اوہ ہاسا نہیں اوہ نخرا نہیں اوہ کھل رہے کھل رہے وال بھی نہیں جیڑی دے لے چاہی سانو سچی سچی داس گال ہاسے دے بچ ٹال بھی نہیں سانو سٹو اے ساب سمجھے نہیں آہا سا کعب شیٹے بال بھی نہیں اجلی حسن رضا انہوں نے فرمیشے دی خان واسطے شیر سپیشلی کہ ساری سنگی اجل کتورے انداز تیرے خوف تو کھوک دے رہا رہا ہے سچی نہیں ہے تھیار دلیری دارا دشمن روک دے رہا رہا ہے تنقید دی آڑے کیا جاتے گل گل پے کھوک دے رہا رہا ہے کھوک دے بھوکر واسطے ہندے ہیں مینہ کابش پھوک دے رہا رہا ہے بھرمانی بھوشی بھی ہے بھرمانی آجے جی بھائی اکتر بھٹا صاحب اور آپ خیر پھر چکبار سپیشل آئین اونا مازدے شیر نے تمجھو پر آئے ایک منڈا دا چکبار آلے مازدے سپیشلی شیر کہ تیرے سنگ تیرے شہر دے لوگاں میں تیرے نال آیا تھا علم ہویا ہے پچتاوا پچھلے سالان دا اس سال آیا تھا علم ہویا ہے زنگی دا قیمتی وقت تسا جدہ گال آیا تھا علم ہویا ہے بھائی بھائی حسن آخری شہر جی بہت سپاری جیدہ اور بطور گفت میں آئیتا ہی کسی سنگر نو آئیتاک نہ لیکھ کے دیتا ہے نہ میں نو شاؤں کے نہ میری عادت ہے لیکن میری آئیڈیل شخصیت میرا پسندیدہ فنکار سٹیہ دے تشریف رہتا ہے انہوں بطور گفت ایک نوہ شہر امید ہے میرے بھرار اوپر ساندھا سی تنویر بھائی تبدیو کرے لالا کہ کسے پوچھیا رونیاں کیا تو تو آتو کیوں بے خمر خدا آئیے کسے پوچھیا رونیاں کیا تو تو آتو کیوں بے خمر خدا آئیے پوردار دے سازتے ادھران دے ہیتھانجت سو انگل آئیے اکھیاکھیا جرم تک ہوئی نان ہوئے ودی روتز بیش دی آئیے جیڑے کاوش پتن دنی لاندر کسے سجڑ دی بے بھروائی